اس لئے دیکھیں بلیک میجک جب کوئی کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اسے بیڈ ڈریمز آنا شروع ہوتے ہیں بیڈ ڈریمز اسے کیوں آنا شروع ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسی میموریز دکھاتا ہے آپ کی لائف کی جو آپ کے لئے بڑی دردناک ہیں بڑی افسوسناک ہیں آپ کو اتنی ٹینشن ہوتی ہے سائیکلوجیکل سٹریس ہوتا ہے ڈسٹریس ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈسٹرب اٹھتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے صبح صبح آپ اٹھیں آپ کو لگ رہا ہے آپ سوئے نہیں یا آپ کو لگ رہا ہے میں ابھی بڑا تھکا ہوں یا آپ کی انرجی اتنی زیادہ ڈرین آؤٹ ہے کہ آپ کے جسم میں لگ رہے ہیں اسے سوئیاں چھوبریاں اس طرح کا کبھی کبھی آپ پہ فیز آتا ہوگا یہ اصل میں وہ جو جن ہیں جو آپ پہ اٹیک کر رہا ہے جو بلیک میجیشن نے بھیجا ہے وہ آپ کی انرجی ڈرین آؤٹ کر رہا ہے آپ کے مائنڈ کے ساتھ کھیل رہا ہے تاکہ آپ کو ڈپریس کرے اور آپ کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گیٹوے کھولے ٹھیک ہے اس کے لیے وہ آپ کو برنز بھی لگا سکتا ہے اگر ایکسٹریم کیس ہے تو کچھ لوگ یہاں برنز لگ جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں ان کے زخم پڑ جاتے ہیں وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ سائیکلوجیکلی ڈسٹرب ہو تو جب یہ ڈپریس ہوگا تو میں اس کے اندر انٹر ہو جاؤں گا this is how it works science of black magic لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برے خواب کو پہلی بات تو ڈسکرسی نہ کرو کسی سے ٹھیک ہے اسے سر پہ نہ لو اتنا تین بار تھوکو یہاں پہ left shoulder پہ اور پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من شری شیطانی و شریح یہ آپ پڑھیں تین بار ٹھیک ہے تو وہ جن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ آپ پہ اٹیک کرنا چاہ رہا ہے یہ تو ہوگی outside جن کی بات جہاں تک بات ہے ہمارے دیکھیں کارین کی کارین ہمارا امتحان ہے ہمارا ٹیسٹ ہے اور موت تک ہمارے ساتھ رہے گا جب انسان مر جاتا ہے کارین نہیں مرتا کارین lives longer than human beings کیونکہ جنز کی age جو ہے وہ obviously human beings سے longer ہے اب ہوتا کہہ کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ کارین جو ہے نا وہ جلانے سے strong ہوتا ہے جب dead body کو جلاتے ہیں نا تو کارین strong ہو جاتا ہے اور ہندو dead bodies اس کو جلاتے ہیں تو ان کا جو جن ہے ان کا جو کارین ہے وہ strong ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے کس چیز کا بنا ہوتا ہے آگ کا تو وہاں سے energy gain کرتا ہے اور دفناتے ہیں جب مردوں کو تو کارین weak پڑ جاتا ہے کیونکہ مٹی اس کے لئے اچھی نہیں ہے اور پھانسی جب دیتے ہیں human beings کو تو کارین بھی ساتھ میں مر جاتا ہے واللہ عالم یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ علماء کے اقوال بتا رہا ہوں views بتا رہا ہوں آپ کو لیکن کارین lives longer than human beings اب کارین جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جیسی آواز ہے آپ کے جیسی شکل ہے اس کی ٹھیک ہے آپ کے جیسی physique ہے ہر چیز بالکل آپ کے جیسی ہے بچپن سے وہ آپ کو جانتا ہے اور موت تک وہ آپ کے ایک ایک secret کو جانتا ہے کیونکہ وہی تو آپ کے اندر وسوسے پھونک رہا ہے magicians کیا کرتے ہیں جب کسی کو قابو کرنا ہوتا ہے کہ جی اس کو سمجھاؤ کہ اس لڑکی پہ فدا ہو جائے یا یہ لڑکی اس کے ساتھ پھنس جائے وہ کیا کرتے ہیں آپ کے کارین کو بلاتے ہیں اپنے کارین کے ثرو میٹنگ کرواتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ اسے کنونس کرو اس کے ذہن میں وسوسے ڈالو اس کو سمجھاؤ جا کے یا اس کو ایسے خواب دکھاؤ کہ اس طرف کنونس ہو جائے اس لئے ہمیں کارین کے بارے میں پتا ہونا بہت ضروری ہے